بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وجاہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فان بگیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ پنیری پر ہے ٹوماتر کی کچھ دن پہلے میں نے پنیری لگائی تھی مسروفیات کی وجہ سے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیر نہیں کر سکا جس میں میں نے سیرز لگائے تھے کہ کس طرح ہم نے ان کو سیرز کے ذریعے گروہ کرنا ہے مسروفیات کی وجہ سے یہ پلانٹس جو ہیں وہ ابھی ڈرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں جیسے یہ والا پلانٹ ڈرائی ہو چکا ہے ادھر سے بھی ہو چکا ہے ادھر بھی ایک پلانٹ تھا اسی طرح سے یہ والا پلانٹس ہے اسی طرح سے یہ پلانٹس ہیں یہ اب ڈرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی وقت ہے کہ ان کو ہم لیدہ پورٹ میں شفٹ کر دیں ان کو سپیس جو ہے وہ زیادہ ملے گی تو ان کی بڑھوتری ہوگی اگر ہم اسی طرح ان پر پانی ڈالتے رہیں گے تو ایک مقصود حد تک ان کی بڑھوتری ہوگی اس کے بعد پلانٹس جو ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو آج جو ہے وہ ان کو شفٹ کرنے والا ہوں لیدہ پورٹ میں بڑے پورٹ میں سب سے پہلے ہم سوئل تیار کر لیتے ہیں کہ ٹوماتر کو ہم نے کس طرح کی سوئل میں لگانا ہے ایک حصہ میں نارمل گارڈن سوئل لے رہا ہوں اور اس میں ایک حصہ اچھا طریقے سے ڈی کمپوز ہو چکا جو گوبر ہے آپ اس کی جگہ ورمی کمپوزٹ بھی لے سکتے ہیں لیف کمپوزٹ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اورگینک خاد ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے گارڈن میں جو سبزییں گروہ کر رہے ہیں وہ ہم اورگینک طریقے سے ہی گروہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اورگینک ہی خاد کا استعمال کریں گے اس میں میں کوئی بھی کیمیکل ہی خاد شامل نہیں کر رہا اچھا طریقے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے ان پلانٹس کے لیے میں پانچ انچ والا پلاسٹی کا گملہ استعمال کر رہا ہوں پلاسٹی کے پورٹ کے نیچے جتنے بھی ڈرینیج ہول ہیں ان کو میں ان سوکھے پتوں کی مرض سے کور کر دوں گا اس طرح سے ان کو ہم ڈاک دیں گے پتوں کی جگہ آپ کوئی بھی میٹیریل استعمال کر سکتے ہیں آپ انٹوں کے بڑے پیسیز بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ان ہولز میں سے نہ نکلیں ان کی جگہ پر آپ کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیوز پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ایسا مٹیریل استعمال کر رہا ہوں جو فیوچر میں یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا اور جب جڑے ان پر پہنچیں گی ان پلانٹس کی تو یہ ایک خوراک بن جائے گی تو پلانٹس جو ہے وہ اپنی ضروریات ان سے پوری کر لے گا جو میں نے سوائل تیار کی ہے ان سے پورٹس کو ہم فل کر لیں گے اب ہم ان پلانٹس کو باہر نکال لیتے ہیں باہر نکالنے سے پہلے ان کو ہم نے پانی لگا دیا ہے پانی اس لیے ڈالا ہے تاکہ جو ہم نے سوفٹ میڈیا استعمال کیا ہے اس کی ایک کلفی ٹائپ بن جائے جیسے اس میں کلفی نکلتی ہے تو اگر وہ خوشک ہوگی تو سوفٹ میڈیا جو ہے وہ بکھر جائے گا نکالنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے نیچے جو ڈرینیج ہول ہے ایک تنکہ لیں اور جو نیچے ڈرینیج ہول ہے اس کی مدد سے اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف پوش کر دینا ہے تو جیسے ہی اس کو میں نے پوش کیا ہے تو یہ جو پلانٹس ہے وہ اس طرح سے اس کی گاچی جو ہے وہ نکل آئی ہے اب اس کو ہم اس طرح سے ہول بنا لیں گے اور اس پلانٹ کو اسی سوفٹ میڈیا کے ساتھ ہی ہم اس طرح لگا دیں گے لگانے کے بعد پوٹ کو اس طرح سے پٹک لیں گے تاکہ ائر پوکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھ جائے اسی طرح سے یہ پلانٹ جو ہے وہ بھی نکل آیا ہے اب ان پلانٹس کو ہم پانی دیں گے پانی جو ہے وہ اتنا دیں گے کہ مکمل طور پر پوٹ جو ہے وہ فل ہو جائے پانی دینے کے بعد ابھی ہم ان کو شیڈی ایریا میں رکھ دیں گے کیونکہ ابھی ہم ان کو ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھ سکتے پلانٹ جو ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں اور پلانٹس جو ہیں وہ ابھی سٹریس میں ہیں ابھی ہم دو سے تین دن کے لیے ان کو شیڈی ایریا میں رکھ دیں گے بعد میں ہم ان کو ڈریکٹ سن لائٹ میں شفٹ کر دیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بار